موسیقی آپ نے سپر لائف پلس کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مربانی اس کو سبسکرائب ضرور کا لیجی گا دو ہزار بیس کی پانچ سو باس اور مسلم شخصیات پر کتاب جاری کر دی گئی ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو مین آف دیئر اور امریکی کانگرس کی راشتہ طلیب کو وومن آف دیئر قرار دیا گیا ہے قومی موقع نام جنگ کی رپورٹ کے مطابق کتاب میں سے پہلی پچاس شخصیات کا تعلق مذہبی سکالرز اور سربراہن مملکت سے ہے جبکہ چار سو پچاس دیگر کا تعلق سیاسی سماجی اور میڈیا سمیت تیرہ کٹیگریز سے ہے کتاب میں وضاحت کی گئی ہے کہ اثر و رسوک سے مراد کسی بھی شخص کے پاس خواب و ثقافتی نظریاتی مالیاتی سیاسی یا دیگر کو بدلنے کی طاقت ہو جس کا مسلم دنیا پر خاص اثر بڑھے کتاب میں کہا گیا ہے کہ یہ اثر مصبت بھی ہو سکتا ہے اور منفی بھی جس سے کائنحسار کسی کے نکتہ نظر پر ہے کتاب میں مزید وضاحت کی گئی ہے کہ اس اشاعت کے لیے لوگوں کا انتخاب کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے خیالات کی توسیق کرتے ہیں بلکہ ہم صرف ان کے اثر و رسوک کی پیمائش کرنے کی سادہ سی کوشش کر رہے ہیں یہ اثر و رسوک کسی مذہبی سکالرز کا ہو سکتا ہے جو براہ راست مسلمانوں کو مخاطب کرے اور ان کے حقائد اور نظریات کو متاثر کرے یہاں یہ ایک سماجی و معاشی حوامل کو تشکیل دینے والا حکمران ہو سکتا ہے جس میں لوگ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں کتاب کی پانچ سو با اثر مسلم شخصیات میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو مین آف دی ائر اور امریکی کانگرس کی خاتون مسلم رہنمائش راشدہ تیر وومن آف دی ائر قرار دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ دیگر پاکستانی باعثر مسلم شخصیات میں مذہبی سکالر مفتی محمد تقی عثمانی تبلیغی جماعت کے امیر مولانا نظر الرحمان مذہبی سکالر مولانا تاریخ جمیل پروفیسر اکبر احمد سادی خان شیخ علیاس قادری ملالا یوسف زیری خاور قریشی شامل ہیں دیگر باعثر مسلم شخصیات میں ایران کے آیات اللہ خمینی ابو زیبی کے ولی عید شیخ محمد زید انہیان ترک صدر رجب طیب اردگان سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز حزباللہ کے سید حسن نصراللہ سعودی ولی عید محمد بن سلمان اور سنگاپور کی صدر حلیمہ یاکوب وغیرہ شامل ہے پاکستان کے لیے بہت بڑے عزاز کی بات ہے کہ دو ہزار بیس کی پانچ سو باثر مسلم شخصیات کی فیرست جاری وزیر اعظم عمران کان کو مین آف دی ائر قرار دے دیا گیا ایٹسٹ اپ ڈیٹ آپ نے سنی امید کرتا ہوں انفارمیشن پسند آئے گی اور آپ سوپر لائی پلس کو بھی سبسکرائب کریں گے